بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکام ٹو لیس پرپیئر آج ہم پڑھیں گے اسلامیات کے ایم سی کیوز اور یہ بہت ایم سی کیوز ہے جو کہ پریویس یر کے جو کوسٹن پیپر سے امیسے لیے گئے ہیں اور اگر آپ کسی بھی ایگزم کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب لوگ روگیسٹ ہے کہ اگر آپ اس چلیل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے جنر کو سبسکرائب زیادہ رو کیجئے گا let's begin first ایم سی کیوز حضرت عمر رضی اللہ عنہہ was martered on first محرم حضرت عمر رضی اللہ عنہہ کی شہادت پہلی محرم کو کس عجری میں ہوئی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہہ کی شہادت پہلی محرم 24 عجری کو ہوئی تھی اور 600 644 کے حساب سے ہوئی تھی اور حضرت عمر کو جس نے شہید کیا تھا ایک پرشن سلیو تھا جس کا نام تھا ابو لولا فروز اس کا نام تھا جس نے حضرت عمر کو شہید کیا تھا کوششن نمبر ٹو کس اللہ کے پرافیٹ آف اللہ اس کالڈ ابو البشر کس اللہ کے پرافیٹ کو ابو البشر بھی کہا جاتا ہے تو یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے جس کو ابو البشر بھی کہا جاتا ہے نیکسٹ ون which is the best night mentioned in holy quran قرآن مجید میں کونسی جو رات ہے اس کو mention کیا گیا ہے کہ یہ بیسٹ رات ہے تو یہ شب قدر کی رات ہے question number four what was the age of حضرت خجیجہ رضی اللہ عنہ when she married to حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی تھی جب انہوں نے شادی کی تھی آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی age جو تھی یہ چالیس برس تھی 40 years question number five where is the gray of حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام کی جو قبر مبارک ہے وہ کہاں پہ ہے تو حضرت زکریہ علیہ السلام کی قبر مبارک سیریا میں ہے question number six وہے انواز واقعہ کربلا the battle of کربلا occurred کربلا کا واقعہ یہ کس ہجری میں ہوا تھا تو یہ 61 ہجری میں ہوا تھا واقعہ کربلا question number seven مجدد الفثانی is the title of مجدد الفثانی کس کا title ہے تو مجدد الفثانی شیخ احمد سرہندی کا title ہے question number eight which prophet invented soap کس نبی نے جو ہے سابن ایجاد کیا تھا تو یہ حضرت صالح علیہ السلام تھے جس نے سابن ایجاد کیا تھا question number nine who introduced police system police system کس نے انٹروڈیوز کروایا تھا تو پولیس سسٹم جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انٹروڈیوز کروایا تھا question number ten the khutbah of haj haj sermon is delivered in which mask haj کا جو خutbah ہوتا ہے ہر سال یہ کس مسجد میں دیا جاتا ہے تو یہ مسجد نمراہ ہے جس میں haj کا خutbah دیا جاتا ہے question number eleven the battle of yermuk was fought during the caliphate of battle of yermuk جو ہے یہ کس خلیفے کی خلافت کے دوران جو ہے لڑی گئی تھی تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوران لڑی گئی تھی battle of yermuk battle of yermuk ہے یہ لڑی گئی تھی 636 636 AD AD میں ایک yermuk river ہے اس کے نیر سیڈیا شام خوصر number twelve in which surah of holy quran the word khatam النبیین is mentioned قرآن مجید کی کون سی surah مبارک ہے جس میں khatam النبیین mentioned کیا گیا ہے تو یہ surah al-ahzab ہے surah al-ahzab ہے جس میں khatam النبیین mentioned کیا گیا ہے question number thirteen دعا کنوت is recited in which prayer دعا کنوت کس نماز میں پڑھا جاتا ہے تو دعا کنوت نماز وطر وطر میں پڑھا جاتا ہے question number fourteen who translated holy quran in persian قرآن پاک کو فارسی میں کس نے translate کیا تھا تو قرآن پاک کو فارسی میں شاہ والی اللہ نے translate کیا تھا question number fifteen what is the meaning of Torah Torah کا کیا مطلب ہے تو Torah کا مطلب ہے law قانون question number sixteen the book of hadith kitab al-author was compiled by hadith کا book جس کا نام ہے kitab al-author یہ کس نے compile کیا تھا تو یہ حضرت حضرت امام محمد al-shibani رجلانہ نے compile کیا تھا question number seventeen when did حضرت حمزہ embraced اسلام حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا تھا تو حضرت حمزہ نے اسلام پانچ نبی کو اسلام قبول کیا تھا question number eighteen which was the first revealed book سب سے پہلے نازل کیا ہوا کتاب کونسا ہے تو سب سے پہلے نازل کیا ہوا کتاب جو ہے وہ دورات ہے question number ninety in which surah Hajj has been commanded کس surah مبارک میں حج کا حکم دیا گیا ہے تو سورah بکرا میں حج کا حکم دیا گیا ہے question number twenty حضرت ابو بکر رجلانہ died in which year حضرت ابو بکر کی وفات کس سال میں ہوئی تھی تو حضرت ابو بکر کی وفات تیرہ ہجری ہوئی تھی تیرہ ہجری اور چھے سو چونتیس سکس تری فور ایڈی کو حضرت ابو بکر رجلانہ کی وفات ہوئی تھی question number twenty one who is known as آدم ثانی آدم ثانی کس کو کہا جاتا ہے تو آدم ثانی حضرت نوح کو کہا جاتا ہے question number twenty in which surah the story of قارون is mentioned کس surah مبارک میں قارون کا قصہ یا قارون کی کہانی mentioned ہے تو یہ سورہ اکساس ہے question number twenty three what was the real name of امام شافی رضی عنہ حضرت امام شافی کا جو اصل نام ہے وہ کیا ہے تو اس کا محمد بن ادریس ہے ابو عبداللہ محمد ابن ادریس الشافی question number twenty four where is the grave of حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جو قبر مبارک ہے وہ کہاں پہ ہے تو یہ اسرائیل میں ہے تمبا ڈی جوز اسرائیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ہے question number حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے اپنی زندگی مبارک میں کل کتنے عمرے کیے تھے تو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے چار عمرے مبارک کیے تھے question number twenty six مسجد دی حولی قرآن پہلی خاتون جس نے قرآن پاک حفظ کیا تھا وہ کون تھی تو یہ حضرت حفظہ بنت عمر رضی اللہ تھی question number twenty eight وہن واز قبلہ چینجڈ قبلہ کس ہجری میں چینج کیا گیا تھا تو قبلہ دو ہجری میں چینج کیا گیا تھا question number twenty nine the حضرت علی رضی اللہ اور کس کے درمیان لڑی گئی تھی question number thirty and the last one where is the مسجد الحنیف located where almost seventy prophets are buried مسجد الحنیف کہاں پہ ہے جہاں پہ تقریبا ستر جو ہے نبی انبیاء اکرام دفن ہے تو یہ منا میں ہے مسجد الحنیف thank you so much i hope کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور information بھی لگا ہوگا please subscribe and subscribe your video to share and share thank you so much as alaykum